ایسی کون سی گھریلو چیز ہے جس کو کھانے سے دس مردوں کے برابر طاقت آ جاتی ہے اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں جو قدرتی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پیدا کی ہیں اور ان سے ہم نے ہی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے ایک الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس چیز میں کیا خاصیت ہے کس چیز میں کون سی طاقت چھپی ہوئی ہے کون سے وٹامن چھپے ہوئے ہیں کون سے منرلز اس میں موجود ہیں کیا کیا کرتی ہے کیا کیا فائدہ کرتی ہے جسم کی کون سے حصے میں جا کے وہ کیا اثر دکھاتی ہے ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری یہ کوشش ہے کہ اپنے تمام دوستوں کو اپنے دیکھنے والوں کو ان چیزوں سے آشنا کروایا جائے جن کا انسانی بوڈی میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے وہ دوست جو ہیں وہ کیمیکل سے بچ جائیں انگریزی دعائیوں سے بچ جائیں اور قدرتی طریقے سے عام گھریلو نسخوں سے وہ اپنا خود حلاج کر لیں اپنا پیسہ بھی بچائیں اور اپنی صحت جو ہے وہ کیمیکل کھا کے ضائع ہونے سے بھی نقصان ہونے سے بھی اپنی صحت کو وہ بچا لیں آپ نے کرنا کیا ہے تین عدد خجوریں اور خجوریں آپ نے لینی ہیں سیاہ رنگ کی جو چکنی ہوتی ہیں یعنی ایک خجور سخت والی ہوتی ہے وہ نہیں آپ نے لینی آپ نے سیاہ رنگ کی خجوریں لینی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک نرم ہوتی وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں ایک تھوڑی چکنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو تین خجوریں آپ نے اچھے طریقے سے دانتوں کے نیچے چبا کے اوپر سے آپ نے نیم گرم دودھ کا پی لینا ہے سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے تھوڑی سپھر واقشاہ کر کے پھر آپ نے سونا ہے اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ تین انجیر جو ہیں اس کو آپ نے پانی کے اندر بگو کے رکھنا ہے پہلے اس کو تھوڑا دھو لیں ریت وغیرہ صاف ہو جائے گی اس کو پانی کے اندر بگو کے رکھیں آدھا کا پانی اس میں بگو دیں اور صبح آپ نے وہ پانی بھی ایک ایک گھونٹ کر کے پینا ہے اور وہ انجیر جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے چبا کے کھا لینا ہے اور وہ پانی بھی آپ نے پی لینا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر جو ہے آپ کی طبیعت میں ایسے تبدیلی آئے گی ایسے پھرتی آئے گی ایسی طاقت آئے گی جو پہلے آپ نے کبھی نہیں محسوس کی ہوگی اور مردانہ طاقت جو ہے وہ بھی آپ کی لازوال ہو جائے گی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہمارا دل نہیں کرتا سیکس پہ جو ہے بیوی ہمیں کہتی ہے کہ جو ہمارے پاس آئیں بیٹھیں اٹھیں تو ہمارا دل نہیں کرتا ساری دیاری کام سے تھکے ہوتے ہیں بس سو جاتے ہیں بیوی کو جو ہاتھ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بچارے بیوی چاہتی ہے کہ جو ہے اسے بات چیت کی جائے وہ ہاتھ چٹک دیتے ہیں اور جو ہے نا ان کا دل تو جو یہ نسخہ ہے یہ آپ کے اندر ایک نئی روانگی پیدا کر دے گا ایک نئی طاقت پیدا کر دے گا ایک نیا جو جذبہ ولولہ پیدا کر دے گا تو یہ نسخہ آپ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس سے اتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے بڑا خیار رکھا کریں اپنا اپنی صحت کا خیار رکھا کریں کیمیکل سے بچا کریں قدرتی چیزیں استعمال کیا کریں حکیم سرفراز کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ